سپا ویدھائک ارفان سولنکی سے جڑی بڑی خبر سات سال کی سزا کے خلاف علاباد ہائی کوٹ میں داخل اپیل اپیل میں سات سال کی سزا کو رد کیے جانے کی گوہار لگائی گئی ہے کانپور ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے سنوائی تھی سات سال کی سزا ساجون کو سولنکی برادرز کو ہوئی تھی سات سال کی سزا ارفان سولنکی ابھی مہاراج گن جیل میں بند ہیں ایلاباد ہائی کوٹ میں آج ارفان سولنگ کی ماملے میں سنوائی ہونی ہے تو آپ کو بتا دے ارفان بردرز کو لے کر جو سات سال کی سزا سنائی گئی تھی اس پر ارفان سولنگ کی طرف سے یہ یاچکہ دائر کی گئی تھی کہ ان کی جو گوہار لگائی گی تھی کہ سزا کو رد کیا جائے اسی ماملے پر آج ایلاباد ہائی کوٹ میں سنوائی رکھی گئی ہے آج فیصلہ ایلاباد ہائی کوٹ کی طرف سے سامنے آئے گا کی سات سال کی سزا برقرار رکھی جاتی ہے یا اسے رد کر دیا جاتا ہے تو کانپور ایم ٹی ایم ایلے کوٹ نے سنائی تھی سات سال کی سزا منیش عادف ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں سمد آتا ہمارے منیش کیا لگ رہا ہے کیونکہ سات سال کی سزا اور اس کے کم کرنے کو اسے رد کرنے کا جو یہ یاج کا داخل کی گئی ہے اس پر آج سنوائی ہوگی تمام جو باتوں پر تمام پہلوں پر آج سب کی نظرے بنی ہوئی کہ کیا ایرپان سولنکی کچھ کچھ راہت ملے گی کوٹ کی طرف سے ایرپان سولنکی نے سات سال کی سزا کی خلاف ہائی کوٹ میں اتیل داخل کی ہے اتیل میں سزا کو رہ دکھیے جانے کی گوھار لگائی ہے اس کی علامہ عدالت کا فیصلہ آنے تک سزا پر روک لگائے جانے اور زمانت دیا جانے کی بھی مانگ کی ہے سات سال کی سزا ہونے کی وجہ سے ایرپان سولنکی کی جو بیرہان سزا کی تردار جتا تھی وہ بھی نیویر سو چکی ہے آج جسیس راہی مسترہ کی سنگل گنچ ماملے کی سنوائی کرے گی ایرپان سولنکی اور ان کے بھائی پر کانپور کی ڈیسنس کالونی میں رہنے والی نظیر فادمہ نام کی محلہ کی گھر آجانی کرنے کیاروں میں پیس ترد کیا گیا تھا سانپور کی ایسپیشل ایم بی ایم ایم ایلے کوٹ نے اسی سال سات جون کو سمجھواری پارٹی کے بھیجھائی ایرپان سولنکی اور ان کے بھائی ریجوان سولنکی سمیت پانچ لوگوں کو دوسری قرار دیتے ہوئے سات سال کی سزا سنوائی تھی بیٹے 18 جلائی کو ایرپان سولنکی ماملے میں سنوائی ہونی تھی لیکن یوپی سرکار کی طرف سے ایرپان سولنکی کی آجکیا پر آپتی داخل کرنے کی لیے سمیت مانگ دانے کی وجہ سے 18 جلائی کو سنوائی تل گئی تھی اور آج یعنی پرتید جلائی کو ایرپان سولنکی ماملے میں سنوائی جاری ہے